اگری موجود ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے بلگو عنی ولو آیا اچھا دو میری طرف سے خواہدوں میں ایک آیت ہی آتی ہو اور اس سے اگلی بات وہ مرید بچارا اپنے پیر کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوا تھا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں گا میری دنیا اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی دنیا بھی گئی جان گئی آخرت اپنی بھی گئی بابینو بھی نال لیا گیا کیونکہ سورت نسا میں ہے جس نے ایک مومن کو نہاق قتل کیا اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے بابا بچانا جائے دیکھا وہ یہ واقعہ چوٹا جائے ڈیفینڈ نہ کرو کسی طرف سے نہیں بچتے کرامت تو ہے نہیں یہ گناہ کا کام ہے ان کا اور کہیں کہ اس کے بعد وہ کئی رات تک رو رو کے معافی مانگتے رہے کہ میں نے مرید کے ساتھ یہ غلط کیا اور یہ صوفی تھے اور یہ کہتے ہیں نبیل اسلام صاحب سے بڑے صوفی تھے نبیل اسلام تو ایسے نہیں تھے بخاری مسلمی حدیث ہے انیس ابن مالک کہتے ہیں میں نے دس سال تک نبیل اسلام کو وضو کروایا دس سال کا بچہ تھا میری والدہ امی سلیم چھوڑ گئی نبیل اسلام کے پاس میں آپ کی خدمت کرتا تھا کئی بار آپ مجھے کام کے لیے باہر بھیجتے تو میں بھول جاتا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا لیکن دس سال میں نبیل اسلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا کبھی یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا کتنی دیر بعد جب گھار سے نبیل اسلام نکلتے تو کہتے انعیس یعنی پیار سے وہ نام لیتے کہ میں نے بیٹا تمہیں اس کام بھیجا تھا بس اس زیادہ کچھ نہیں تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راہ کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں بھئی اس پیر کے ماننے والے ہوتے تو شفقت والا معاملہ کرتے ہیں لہذا تمہارا یہ دعویٰ کے صوفیاء اللہ کے راستے کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ شریعت کا کوئی آلہ ترین درجہ ہے نہیں بھئی یہ مسٹسیزم ایک تماشا ہے جو بودھسٹ کے اندر بھی ہے کرسچنز میں بھی رہبانیت کے نام پہ موجود ہے ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ وائرس لگ گیا ان کا لیکن چونکہ ان کی مجبوری ہے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو کہیں سے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادروائز جب سے ہماری ویڈیو سامنے آئی ہے تو کوئی قرآنوں سننے سے بھی ان کی بات ثابت نہیں ہوتی الٹا میں پوست مارٹم ہی کر دے تو موسیقی